اسلام علیکم پیارے ویورز تو نائلہ ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور مجھے بھی آپ سب کی دعا سے خوش رکھے تو آج ہم بنا رہی ہیں آلو اور چکن کا شوربہ تو اس کو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو جس کے لیے ہم نے لیے ہیں آدھا کلو ہمارے آلو ہیں اور آدھا کلو ہی ہمارا چکن ہے آلو کو ہم نے اتنے پیسیز میں کٹ لیا ہے درمیانے سائز میں تو یہ ہمارا چکن جس کو ہم نے نمک لگا کے رکھا تھا ہمیشہ میں یہ ہی بتاتی ہوں تو اس کو رکھ دیں تو پھر واش کریں تو اس کا ٹیسٹ اچھا تھا یہ ہمارے ہیں مسالے تو بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہماری کڑاہی تو اس میں ڈالتے ہیں ہم آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں جائے گا ہمارا ہاف کپ آئل ہاف پاو کہلیں اسے تو اس کو گرم ہوتے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے انین تو یہ ہو گیا ہے تقریبا ہمارا گرم آئل کی شکل سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گرم ہو گیا تو یہ ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے جس کو بھریک لمبے طریقے سے کار لیا جسے یہ مکس ہو جاتا ہے اچھی طرح اس کو ہم ہلکا گولڈن ہونے تک اچھی طرح پکائیں گے تب تک میری آپ سے یہ ہی ریکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں وڈیو کو دیکھا کریں فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تو یہ ہو گئی ہے ہمارے گولڈن فرائی تو اس میں ڈال لیں گے ہم لیسن ادرک کا ہمارا پیزٹ ہے جو ایک کھانے کا چمچ ہے اس کو بھی ہم دو منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے تاکہ اس کی ایک مقصود سمیل ہوتی ہے جو ختم ہو جائے اچھی طرح تو ہمیں اسے پکاتے ہوئے دو منٹ ہو گیا تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو یہ ڈال لیا ہم نے پانی اس میں تو اب اس میں جائے گا ہمارا چکن جس کو ہم نے اچھی طرح واش کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ڈال دیں گے ہم سارا چکن اس میں سارا ایک ایک کر کے مسالوں کو اچھی طرح بھونا کریں جس سے اس میں خشبو اور لذت بہت اچھی پیدا ہو جاتی ہے اور کھانے میں بھی یہ اچھا لگتا ہے تو گھر والے بھی تریف کرتے ہیں کیونکہ اگر کھانے کی بھنائی اچھی نہ ہوا تو کھانا اچھا نہیں بنتا اس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو سارا ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر ہاف منٹ کے بعد ہی تو یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اس میں مکس ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے حل مرچیں ہم نے لیا ہے سبز مرچ لیا ہے تو اس کو ہم نے پیس لیا ہے تو یہ کہلے آٹھ سے دس مرچے تھی ہماری اس میں گئیں تیکھا چاہتے ہیں تو بارہ مرچے بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں درمیانے سائز کی تو یہ تین کھانے کے چمچ ہماری مرچے تھی جس کو ہم نے اچھی طرح پیس لیا تھا اس کے بیج وغیرہ ختم کر دیئے تھے تو یہ مرچیں ہماری ہو گئی ہیں پکنا سٹار تو اس میں جائیں گے ہمارے مسالے نمک جائے گا بڑا کھانے کا ایک چمچ یا ہسپزائی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں تو اس میں جائے گی اب ہماری جائے گی حلدی جو ہاف ٹی سپون ہے ہماری کافی ہوتی ہے اتنی اس میں ٹوماٹر کا بھی کلر ہوتا ہے تو اس لئے آپ خلدی کام استعمال کریں اگر زیادہ تھوڑی سی بھی ہو جائے تو اسے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے تو اس کو اب بھونیں گے ہم اچھی طرح تو پھر اس میں ڈالیں گے ہمارے باقی مسالے تو یہ گیا ہمارا خوشک دنیا تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف کہہ لیں آپ تو یہ گیا ہمارا ہاف ٹی سپون زیرہ پیسا ہوا اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑی سی میتھی خوشکی ہوئی یہ خوشک کر کے لازمی اپنے کیچن میں رکھیں جس سے کھانے میں ایک اچھا ٹھہرا ہوا آتا ہے مزا آتا ہے تو ایک ڈالیں گے ہم اس میں چھوٹی لچی سبز لچی مسالے اس سے ہی پورے ہو جائیں کہ بزار کے مسالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے گئے ہیں آلو آدھا کیلو تھے گھلے بتایا میں نے آپ کو تو اس کو بھی ہم بھول لیں گے اچھی طرح تین سے چار منٹ تک اس مسالے کو بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے شوربات تو تھوڑا پانی ڈال کے آلو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہم جس سے آلو ہمارے ہو جائیں گے ہاف گل تو باقی جو ہمارے شوربے میں پک جائے تو ڈھکن دے دیں گے ہم بند کر کے دو منٹ کے لیے ہلکی آج پر بلکل تو یہ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہو گئے ہیں ہمارے دو منٹ تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑا پانی ہے تو اس پانی کو خوشک کر کے دو منٹ تک ہم مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے پانی ہو گیا ہمارا تقریبا خوشک اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح اور دعا میں یاد رکھیں سب کا خیار کیا کریں سب کے ساتھ اچھا سلو کیا کریں یہ زندگی ہے انسان کو بار بار موقع نہیں دیتی اسی لئے تو یہ پانی ڈال دیا شوربہ لگ گیا ہمارا جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہی لگائیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ گریوی چاہتے ہیں تو گریوی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے شوربہ بنایا ہے جو پتلے والا تھوڑا ہلکا شوربہ ہوتا ہے وہ ہی والا تکھے والا شوربہ نے بنایا جو شادیوں والا وہ رسپی تو میرے چینل پر آرڈی موجود ہے تو یہ چیکن والا ہے وہ گوشت والا تھا مٹن والا تو یہ ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لئے درمیانی آج پر تو اسی طرح رکھیں گے تھوڑی ویرل کر کے تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اٹھا کے کیا کنڈیشن ہے اس کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تری ہماری بن رہی ہو پر تو یہ ریڈی ہو گیا ہمارا سالن ماشاءاللہ سے بہت اچھی شبو آری ہے تو رسپی کو ٹرائی کر کے دیکھیں فالو کیا کریں مزے کیا ہے تو اس میں ڈال لیں گے ہم دھنیا ہمارا گارنش کریں گے تو الحمدللہ سے ہو گیا ریڈی تو اس کو کریں گے ہم ڈش آؤ اور پھر کریں گے سارویس کو دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا نا تو ریڈی کریں تو اس کو ضرور ٹیسٹ کریں کیسی رسپی بنتی ہے آپ کے اور مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ لازمی کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ہیں آپ سب کی مہربانی ہوگی اور ویڈیو کو لائکیا کریں جس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ فضائیت دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ خوش رہیں آپ سب